اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب حوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے ہم لوگ بھی اچھے ہیں الحمدللہ اور پھر دیکھیں ایک نیا دن کی شروعات ہو گئی ہے اور آج ہمارا لاز ڈے ہے نیو یورک کے اندر نیو یورک سٹی میں اور یو ایسے کے اندر نیکس ڈے جو ہے ہماری فلائٹ ہے تو آج کا لاز ڈے کا جو ہے یو ایس کا ٹور جو نیو یورک سٹی کا ٹور ہے وہ میں آپ کو کراؤں گی تو یہ نیو ولاغ ہے بنے رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آنے والا ہے آگے سٹیچو آف لیبرٹی آج ہم لوگ سٹیچو آف لیبرٹی جائیں گے سٹیچو آف لیبرٹی کے لیے جانے کے لیے ہم لوگ کو کروز پہ جانا تھا وہاں پہ ایک آئیلینڈ تھا آئیلینڈ کے پاس ہی بنا ہوا ہے سٹیچو آف لیبرٹی مطلب ساوندر کے بیچ پہ بنا ہوا ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے کروز سے جانا پڑے گا تو ہم لوگ کی جو پیکیج میں ہپ این ہپ آف جو پیکیج تھا اس میں لیبرٹی کروز کا بھی تھا مطلب ٹو ڈیس کا ہم لوگ نے پاس لیا تھا جتنے بھی دن جتنا بھی آپ لوگ کو جانا ہے آنا ہے بیٹھنا ہے کدھر پہ بھی گھومنا ہے گھومو آپ سے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں تو ہماری جو کروز کا ٹائم وہ ایک گھنٹے کا تھا تو ہم لوگ نے سوچا کچھ مجھے پرس لینا تھا تو میں وہاں آگئی ہوں ٹی جے میکس اور مارشل یہاں پہ دو تھا اور یہ دو بہت ہی ریپیٹیڈ وہاں کے وہ ہیں جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور تھوڑا ریزنبل بھی رہتا ہے صحیح رہتا ہے اب اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں کا پرائزز تو بنے رہی اور چلی میرے ساتھ تھوڑی شاپنگ کرتے ہیں زوہان کی دو بہت ٹھیک نہیں ہے تو زوہان کو تھوڑا ہم لوگ بٹھا لیتے ہیں کیونکہ فیور ہے ہے تو ماشاوزہ سے ایکٹیب مگر فیور تھا ایسا نہ ہو کی اور دو بہت خراب ہو جائے دوا دے کر لائے ہیں فیور اتر گیا ہے خاسی آرہی ہے اس کو وومٹ بھی ہوئی تھی ایسے بیٹھ ہو گئے اوہ واو اوہ واو یہاں پر آگئے ہیں کپڑے کے سیکشن میں یہاں پہ تو کپڑے ہی نظر آرہے ہیں ہے ایمکے کا مگر 129 ڈالرز اس کی اوپر سے ٹیکس الگ سے رہے گا بابا یہ دیکھیں یہ پرس اچھا لگ رہا ہے اس کا پرائز دیکھئے ڈی بھائی ہے ڈی کی این بھائی سوری 59 ڈالرز اچھا لگ رہا ہے یہ بھائی وائٹ کلر کا کتے ہیں اتنا چھوٹا سے بھائی 129 ڈالرز اوپر سے بھی ٹیکس الگ ایڈ ہوئے گا تو یہ جیسا اوپر دیکھیں بھی تھی یہاں پر ہے 129 کا یہ ویڈاوٹ ٹیکس ہے یہاں پہ ہے پرس کا کلیکشن لگا ہوا تھا اور یہ جو جیسے اپنے دوبائی میں سینٹر پوائنٹ وغیرہ ہوتا ہے اسی جیسا یہ ہے کہ آپ کو باقی سارے کمپنیز کے بھی مل سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے کمپنیز کے بھی لے سکتے ہیں سستے والے بھی لے سکتے ہیں تو میں اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی تھوڑا پرائس کا آئیڈیا ہو اب یہاں پہ دیکھئے جس طرح کے بیگ لگے وہ یہ دیکھئے یہ والے تھے 19 ڈالرز کے بیگ جو کہ اچھے دیکھ رہے تھے جیسے آپ کسی کو گفت دینا چاہے یا آپ خود کے لیے ایسی برینڈ والا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے صحیح ہے 19 ڈالرز کا تو بیگز لینا تھا اور ایک فرنڈ نے بھی مانگوایا تھا بیگ وہاں سے کیونکہ بول رہی تھی کہ دبائی میں مہنگا ہوتا ہے تو اس لئے اور بھی ہم لوگ تھوڑا بیگ ویک کے پیچھے جا رہے تھے تو دیکھیں یہاں پہ گیس کا لگا ہوا تھا بیگ اور بہت ساری کمپنیز کے تھے اور یہ والے جو اس ٹائب کے جو بیگز ہیں وہ یہی رینج کے تھے 129 یا 135 ڈالرز کے مگر ہاں یہاں پہ ڈیلز وغیرہ آتی ہے تو اچھے سے وہ ہو جاتے ہیں دیکھیں بیگز لے لیے ہیں اور جب میرے ہزبین نے بھی مجھے ایک بیگ دلا دیا کہ بولے لے لو جب لینے آئی اپنے فرنڈ کے لیے تو اپنے لی بھی لے لو میں نے بولا نہیں مجھے اتنے مہنگا بیگ نہیں چاہیے بولے نہیں نہیں لے لو جب آئے ہیں یو ایس کی کوئی نشانی تو لے کے چلو ہم نے کچھ شاپنگ کری نہیں ہے ہم لوگ گھومنے کے پرپس سے آئے تھا اور ہمارا جو شیل تھا وہ ایسا ٹائٹ شیل تھا کہ بس ہم لوگ گھومی رہے تھے کئی ایسے شاپنگ وپنگ کی جگہ پہ نہیں جا پائے ہاں ڈالاس میں گئے تھے دیکھنے وگر وینڈو ہی شاپنگ کر کے چلے آئے وہاں سے کچھ لیا بھی نہیں تھا ایک دھنٹے کے اندار ہم لوگ نے شاپنگ کری اور فٹا فٹا ہم لوگ نے بس کیچ کری ہے اور واپس آ کے بیٹھ گئے ہم بس پر کیونکہ ہم لوگ کو جانا ہے کروز پر کرنے کیونکہ کروز کا ٹائم جو تھا وہ 3 o'clock کا تھا اور ہم لوگ نے جہاں پہ آئے تھے کچھ 1.30 ہو رہے تھے 1.35 تو ہم لوگ نے بولا کہ چلو جا کے لے لے تھے میرے ہزبن نے بولا کہ ہم لوگ چانس نہیں لیتے وگر پھر بھی آگے کہ ایک گھنٹے پہ میں کر لوں گی یہاں تو ان کا امرجنسی ایکزیٹ ہے اگر کچھ امرجنسی ہو جائے تو یہ یہاں کی سیڑیاں جو ہے سیڑیاں سے ایسے سے کر کے ایسے سے کر کے واپس پتر سکتے ہیں یہ لوگ اچھا آپ لوگ یہ میں سوچئے گا کہ میرے جو ولوگ اسے کے زیادہ لمبے لمبے آ رہے ہیں وہ لمبے لمبے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو ہم لوگ پورا دن بھومتے ہیں تو میں سوچتا ہوں زیادہ سے زیادہ چیزیں کبر ہو سکے اور آپ لوگ کو دکھا سکوں اور یہ بھی اس لیے بھی ہوتے ہیں کیا کہ ہم لوگ کے لیے بھی ایک میموریبل رہے گا کہ ہم لوگ گئے تھے کبھی بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے ہی ولوگ دیکھ سکتے ہیں موبائل میں ہم لوگ کتنے ویڈیوز رکھیں گے اس کا سپیس کا ایشو ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں سپیس کا ایشو آنے لگتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑے لمبے ویڈیوز بنایا ہے یہ والے تاکہ سارے چیزیں میرے پاس سیو رہے ہیں ہماری بیموریز رہے ہیں اور دیکھیں آ گئے ہیں ہم لوگ کروز کی جگہ پر بس نے ڈراؤپ کیا تھوڑا سا واپ کر کے آگے ہے یہ دیکھیں یہ ہے برکلین بریج اور یہاں کی دیکھیں لہرے دیکھیں پانی کی اتنی تیز ہے لہرے ہی دیکھ کے ایساں ڈر لگ رہا تھا ہمیں اپنے ہزبین سے بول رہی تھی کروز پر جانا اور لہرے اتنی زیادہ ہر بادل بھی دیکھیں صبح سے اتنے زیادہ بادل تھے کہ ایسا لگ رہا تھا بس بارش آئے گی بارش آئے گی مگر بارش آئی نہیں آپ لہروں کا وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہے بریج کا پورا لک آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ورلڈ کا لارجس سسپینشن بریج ہے اور جس سب سے پہلا بریج یہ بنایا گیا تھا اور اس کا دیکھیں کتنی اس کی تھکنس سٹرونگنس اور بیچ میں اس میں ٹرین جاتی ہے اوپر اس کے وہ ٹرکس کارڈ نیچے اس کے نیچے والے حصے جو ہے اس میں ٹرین جاتی ہے اس کے اوپر والا جو ہے اس میں گانیاں جاتی ہیں بسز وغیرہ کارڈ وغیرہ تو بہت ہی بیوٹیفل ہے اور ہم لوگ رات میں اسی بریج سے گئے تھے آپ لوگ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا اور یہ دن کا یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ تو اتنا سٹرونگ دیکھ رہا ہے کہ اتنا سٹرونگ یہ بریج بنا ہوا ہے پورا آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اتنی دور اس کے پلار ہے دو پلار اتنا دور دور ہے اور اس کے باجو میں بھی ایک اور بریج ہے اور بچے اتر کھیل رہے ہیں یہ دیکھئے ہوائیل انہوں نے نکال لیا میرے پاکٹ سے زائد اتر بیٹھے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور ہزبین گئے ہیں کھانا لینے کے لیے اس کے بعد ہم لوگ فیری میں بیٹھیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کروز بھی جا رہی ہے یہ والی جس میں کنٹینرز جاتے ہیں کارگو والی جو شپ ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ جھولا جھول رہے تھے ہزبین گئے ویٹ کر رہے تھے اور ہوا یہ کہ ہم لوگ جب آئے تو وہ کروز جا رہی تھی جبکہ ہم لوگ ٹائم پر آئے ہیں 3 o'clock مگر وہ کروز فل ہو گئی تھی تو وہ چلی گئی تو انہوں نے بولا ایک گھنٹے کے بعد دوسری کروز آ رہی ہے آپ لوگ اس پہ جائے تو ہم لوگ کے لئے اچھا ہوگیا ہزبین چلے کے کھانا لینے کے لئے بچے کھیل رہے تھے یہاں جھولے بولے لگے ہوئے تھے اور یہاں سے تو ہٹنے کا دلی نہیں ہو رہا تھا ویدار اتنا اچھا اور تھنڈ بھی نہیں تھی زیادہ بس ہوا تھی مگر اتنی بھی زیادہ تھنڈ نہیں تھی دیکھیں بچے کیسے انجوائی کر رہے کھیل رہے ہزبین کھانا لے کر آئے تھے سینڈوچ توز دیکھیں زائد نے اپنا روٹی دے رہا تھا بریڈ دے رہا تھا اور کبوتر آ کے کیسے کھا رہتے ماشاءاللہ اس کو بہت شوق ہے زائد کو ماشاءاللہ سے پیٹس کا جہاں بھی پیٹس دیکھے گا آپ نے وہاں پہ پہ دیکھا ہوگا ڈالاس میں کیسے بلیوں کے ساتھ کیٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یہاں پہ دیکھیں پیٹ کر آ رہا ہے پیجنز کو گھر میں بھی ایسی پیٹ کر آتا رہتا ہے تو ملہب اچھا لگتا ہے اس کو دیکھیں ہزبین ہی بولتے میرے میں بھی ایسے ہی تھا اور دیکھیں زوہان بھی کھیلنے لگے تھوڑا سا کھایا وائیا تھوڑا طبیت اس کی صحیح لگ رہی تھی تو وہ تھوڑا تھوڑا کھیل رہا تھا اتنا بھی زیادہ وہ نہیں ہے جیسے وہ ہمیشہ ایکٹیو دیکھتا ہے مگر ماشاءاللہ کھیل رہا تھا اور یہ کروز آ گئی ہے اب اس کروز پہ ہم لوگ جائیں گے چار بجے کا ٹائم ہو رہا تھا بس کروز آ گئی ہے تو ہم لوگ جائیں گے اور اس پہ بیٹھیں گے اور پھر آپ لوگ کو کرائیں گے سٹیچو آف لیبرٹی کے درشن کرائیں گے آپ لوگوں کو اور ہم لوگ بھی دیکھیں گے جب یو ایسے آئے ہیں تو ظاہری بات جب تک سٹیچو آف لیبرٹی نہ دیکھو تو پھر میں دکھا رہی ہوں یہ ہے ورلڈ پریٹ سینٹر کی بلڈنگ اور سب دریہ کے آس پاس ہی بنا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے فیریز بھی ہیں اس کو بھی بک کر کے جا سکتے ہیں جو پرائیویٹ فیریز ہوتی ہیں جیسے دوبائی میں ہم لوگ بک کرتے ہیں گھومتے ہیں دوبائی میں بہت سیارے ایسے فیریز ملتے ہیں تو یہ وہ والے فیریز ہیں اور ہم لوگ آ گئے ہیں دیکھیں بیٹ گئے ہیں کروز کے اندر یہ ایسا اوپن ٹائپ کا کروز تھا بیچ میں بیچ میں تھوڑا سا شیلٹر تھا اور گلاسز لگے ہوئے تھے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور آگے اور پیچھے کی طرح پورا پھلا ہوا تو وہاں پہ بھی چیئرز لگی تھی وہاں پہ بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور جب ہم لوگ کروز کے لیے آ رہے تھے تو وہی پہ ہی ایک آنٹی ٹیبل لگا کے فروٹس بیچ رہے تھے تو ہم لوگ نے بچوں کے لیے لے لیا اور دیکھیں بچے وہی فروٹس کھا رہے ہیں اتنے فریش دکھ رہے تھے شاید ویدر کی وجہ سے بھی ہے سب جگہ کے اتنے فریش رہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اچھا پورے راستے آپ کو ایسی آوازیں ملیں گی یہ پورے بتاتے ہوئے جا رہے تھے کروز تھی جو ہماری چل دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کیپٹن ہیں جو شپ چلا رہے ہیں کروز چلا رہے ہیں اور یہ جو تھے وہ مطلب سٹاف تھے یہاں کے اور وہ ساری چیزیں بتا رہے تھے اتنی ہسٹری ہے مطلب اتنی چیزوں ہیں ہر بلڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ انفرمیشن دے رہے تھے جتنی بھی بلڈنگیں دکھتے رہی ہیں وہ جیسے بس میں ہم لوگ گھوم رہے تھے آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا بس پہ بھی وہ لوگ ہر ایک بلڈنگ کی کچھ نہ کچھ سپیشیلٹی کچھ نہ کچھ خاصیت کچھ نہ کچھ ہسٹری ہے اسی طرح سے یہاں پہ وہ بتاتے ہو جا رہے تھے کہ اس بلڈنگ یہ ہے اس بلڈنگ کا وہ ہے بریج کے بارے میں بتا رہے تب ہی ہم لوگ کو پتا چلا لاؤگیس سسپینشن بریج ہے یہ تو یہ دیکھئے اور ویدر دگی کتنا اچھا ہو رہا ہے شام کا شام کا ٹائم ہو رہا ہے چار بج رہے تھے اور سامنے سے پورا دیکھئے ٹائم سکوار کا پورا ٹائم سکوار کا نہیں یہ پورا نیو یوک سٹی کا دوسرے سائت کا ویو ہے ہزبین بچوں کو لے کے بیٹھے ویر تھے اور انہوں نے بولا جاؤ آگی کی طرف جاؤ اور ریکارڈ کر لو پکچرز وغیرہ نکال لو میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں آگئی تھی دیکھیں سب لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے وہ ہی بتا رہا رہا تھے ٹریڈ سینٹر ہے ورلڈ سینٹر نائن ایلیون تو آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ہٹا دیا گیا تھا مطلب وہ کر دیا گیا تھا مگر یہ دوسرا نیا والا ٹریڈ سینٹر ہے یہ دیکھ دیکھیں ورلڈ ٹیٹ سینٹر نیو یورک ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے سٹیچ آف لیبرٹی دوسرے سائٹ سے مگر ان لوگ نے بولا کیونکہ اب یہ سٹارٹ ہوئی ہے نا کروز تو یہ بولے کہ ہم لوگ پورا راؤن لگا کے آئیں گے بروکلی وغیرہ بلڈنگ ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہوگی وہ جو سٹاف وہ بتا رہے تھے ہر ایک بلڈنگ کا یہ دیکھئے ورلڈ سینٹر اور ہم لوگ پاس سے نہیں جا کے آئیں مگر وہاں پہ بتا رہے تھے ہم بارے میں بتا رہے تھے کہ 2021 میں سب سے زیادہ مہنگ سٹی تھا وہاں کا جو ایوریج رین تھا وہ 5500 ڈالرز پر من تھا بتائیں اتنا زیادہ مہنگ یہ پورا برکلن سٹی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ 5500 ڈالرز پر من کا وہاں پہ سر رین تھا اور یہاں پہ دیکھئے یہ کس طرح سے لگتا ہے کوئی سینڈل رکھی ہوئی بہت ہیل پالی اور بہت سارے ایسے ہیں یہ میوزیم تھا کوئی ایک اگر الگ الگ different different architect ہے مگر وہ ہی ہے میں جب voice over کر رہی ہوں میں اپنی ویڈیوز خود دیکھ رہی ہوں سامنے ویڈیوز میں اتنی اچھی اس کی بیوٹی نہیں ہے جو آپ سامنے سے دیکھیں گے پھر بھی سوچ کھانے کے بعد کھے لگے کوئی مائک والا گیم کھے رہے بچوں کو کتنا بچوں نے دیکھ ویک لیا پھر اس کے بعد اپنا کھے میں لگ گیا اور ہم لوگ کو تو یہ انٹریسٹ ہوتا ہے نا کیا بتا رہے وہ سننے میں اور کیا ویو ہے باہر وہ دیکھنے میں تو وہ مزا بات بات میں انہوں نے اس کے بارے بتایا کہ بہت پریشان کر رہی تھی اس لیڈی کو تو لیڈی نے اس کو چپ کر آیا تھا یہ دیکھیں سامنے سے تو اس ہی جو پیسٹ ہوتا اس کا پرموشن ہو رہا اور دیکھیں کہاں آگے ہے ہم لوگ یہ دیکھیں سی گرل ہو دیکھ سکتے ہیں اس کی اڑان دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز ہوا تھی اور دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے یہ سٹیچو آف لیبرٹی تو فائنلی ہم لوگ آگے ہیں سٹیچو آف لیبرٹی کے سامنے پورا ایک گھنٹے کا ہم لوگ نے ٹور کیا ٹور کے بعد ہم لوگ سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس آگئے ہیں اچھا اگر سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس جانے کے لیے وہ جو پورا راؤن سا بنا ہو ہے اگر وہاں پر اترنا ہے اور وہاں پر کلک کرنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے پیکج لینا ہوتا ہے تو وہ اس کا تھا وہ انہوں نے بتایا اچھا ہم لوگ کو یہ نہیں بتا تھا کہ یہ اس طرح سے بنا ہے ہم لوگ صرف کروز میں ہی جائیں گے سائیڈ سے گھوم کے اس کی فوٹو ووٹو کلک کر کے واپس آ جائیں گے مجھے لگا کہ شاید ہم لوگ وہاں پر اتریں گے رکیں گے مگر جس طرح سے وہ بنائی گیا تھا تو شاید ایسے ہی تھا کہ بس دور سے ہی آپ اس کو دیکھو یہ دیکھئے پورا بیچ میں ایسا بنایا گیا ہے اور بس ایک لیڈی ہے جو کی مشال لے کے کھڑی وی ہے تو یہی ہے سٹیچو آف لیبرٹی اور ظاہری بات ہے جب یو ایس آئے اور سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس نہ آئے تو یو ایس کا ٹریپ اور مگر دیکھنے میں اتنا مزا آیا ہے اتنا اچھا لگ رہا تھا کیا بتائیں بس کروز سے ہم لوگ اتر گئے ہیں واک کر کے جا رہے ہیں واک کرتے کرتے دیکھئے یہاں کا نظارہ نائٹ ویو بھی دیکھ لیجئے کیونکہ بس یہ لات ویڈیو ہے جو آپ کو مل رہی ہے سیدھے نیو یورک سے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ولوگز ملیں گے سے لائٹن ہی نظر آتی ہیں یہاں پر اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے میرے جتنے بھی ویڈیوز میں دکھا رہی ہو نائٹ ویو نائٹ ویو بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے نائٹ ویو نیو یورک سٹی کا اور دیکھیں بادل ایسے ہیں کیسے لگ رہا بارش آئے گی مگر بارش آئے گی یہ کسی تیز ہے ابھی تیز ہے اس روڈ سے جہاں ہماری بس کا سٹاپ ہے اور بس میں آگے ہیں اور جا رہے ہیں ہوتیل کی طرف چلتے چلتے دیکھ لیجے بیوٹیفل ویو سوچے آپ کو دکھا دوں اور خیشکری میں تو دیکھ کے سمجھی کہیں ہوں گے کہ ہم لوگ اپنے ہوتیل کے پاس آگئے ہیں ہوتیل کے قریب یہاں پہ دیکھیں تانگا جو چل رہا ہے اس پر بھی بیٹھ کے آپ سٹی ٹور کر سکتے ہیں مطلب آس پاس گھوم سکتے ہیں اور سامنے ہی کرسپری کی می کے سامنے ایم ایم ورل تھا تو بچے جب سے انہوں نے دیکھا تھا وہ بول رہے تھے کہ ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے مگر ہم لوگ جو گھوم ویوم کے واپس آتے تھے دس بجے تک تب تک یہ بند ہو جاتا تھا تو آج ہم لوگ آگئے تھے کچھ ساڑھے آٹھ بج رہے تھے کھلا ہوا تھا ہم لوگ کے سوچے چلو بچوں کو دکھا دیتے ہیں ایم ایم ورل اور جو بھی بچوں کو لینا ہے اپنا لے لیں تو یہاں پہ دیکھئے ہر طرح کے ایم ایم ورل کے آپ کو پلوز ملیں گے جیکٹس ملیں گے ٹی شٹ ملیں گے بلانکٹ ملیں گے بوٹل گلاسز مطلب سب کچھ لے سکتے ہیں یہاں سے ایم ایم ورل کا اور یہاں پہ کینڈیز وغیرہ ہیں جو لے سکتے ہیں ہم لوگ کو لینا تھا تو اس لئے آگئے ہیں یہاں پہ دیکھئے گلاسز وغیرہ ہیں اس طرح سے مطلب گپٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گلز کے بھی لگے ہمیں کالیکشن اور یہ سبھی کینڈی ہے آپ زائد نے یہ دیکھا تو ان کو یہی چاہیے تھا اوپر سے وہ کینڈی ڈالتے ہیں وہ مشین میں نیچے سے نکلتی ہے تو ان کو وہ چاہیے تھا اور یہاں پہ NMN World Statue of Liberty کی پوز دیتے ہوئے اور یہاں پہ دیکھئے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پہ سارے کینڈیز لگے ہوئے ہیں آپ ایک پیکٹ لیجے آپ اپنے حساب سے اس کو بھریے اور وہاں پہ جا کے اس کو جتنا بھی ویٹ ہوگا اس کا پی کر دیجے آپ mix and match کر سکتے ہیں جتنا بھی لینا ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک لینا ہے آپ کو الگ لگ لینا ہے تو بچے وہی لے رہے تھے زائد اور زہان نے اپنا اپنا پیکٹ بنایا اور وہ اپنا اپنا الگ الگ لے رہے تھے اور میں وہی ہزمین کو بتا رہی تھی دیکھئے ہاف کے جی کے قریب اس کا ویٹ لگ رہا ہے ہاف کے جی سے اوپر اور یہ دیکھئے مدب کسٹمائز کر سکتے جو ایسا بھی چاہیے تو زائد نے بولا کٹلز بھی تھوڑے سے ڈالنے ہیں تو وہی دکھا رہا ہے تو اور آل بچوں نے انجوائی کیا اور یہاں پہ ہم لوگ بس نکل کے آ رہے ہیں لاغ تین دیکھتی جیے ٹائم سکوار کا نظارہ اور بگر یہاں کی جو انرجی ہے کمی نہیں ہوتی ہے کبھی یہاں پہ ایک دم لوگ انرجی میں ان کا انرجی لیل ایسا ہائی رہتا ہے گھومتے پھرتے انجوائی کرتے صبح آو شام آو ہر وقت رش رہتا ہے تو یہ تھا فائنل آج کا پورا نیو یورک کا لاسٹ ویڈیو اور ہم آپ لوگوں نے میرا یو ایس کا ٹریبل ولوگ انجوائی کیا ہوگا آپ سے آپ لوگ کو آگے کے ویڈیوز جو ملیں گے وہ انشاءاللہ دبائی کے ملیں گے رمضان کے ویڈیوز ملیں گے اور کافی لیٹ میں نے پوسٹ کیا ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ آ کے میں تھوڑا رمضان میں بزی ہو گئی تھی رمضان کے ایک دن یا دو دن پہلے ہی ہم لوگ لانڈ کیے تھے دبائی میں مگر آ کے ایسا بزی ہو گئے تھے اوپر سے ہم لوگ کو جو جیٹ لیک تھا وہ دن میں سونا رات میں جاگنا والا حساب تھا تو کچھ میں پوسٹ ہی نہیں کر پا اتنا لیٹ لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھئے لوگ مطلب نیچے کوپی آئیٹمز بھی بیچ رہے تھے ایک دم امکے کے گیس کے آپ کو کون سے چاہیے وہ سارے یہ لوگ یہاں پہ بیچ رہے تھے اور اس کے بھی پرائز بہت اچھے اچھے بتا رہے تھے ایٹی ڈالرز سیونٹی ڈالرز سیپٹی ڈالرز ایسے اور خریدنے والے خرید بھی رہے یہ دیکھئے خرید بھی رہتے لوگ تو بس آگے ہیں ہوتیل اور پیکنگ چل رہی کیونکہ صبح ارلی مارننگ سکس تھرٹی ہم لوگ کو نکلنا ہے تو ہوپ آپ لوگ نے یہ ویڈیو میں انجوائی کیا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا بہت خیال رکھئے گا اور رمضان میں اپنی دعا میں خاص یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس فلوک کے ساتھ اور جو کپڑے وغیرہ کل پہننے وہ سب ہم لوگ نے نکال دیا باقی سب پیک کر رہے ہیں تو بس ملتے ہیں نیکس فلوک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے تھانکی سو مچ